اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اسلام ضائع کریں آج کی ویڈیو میں آپ کو خوبصورت سے کوٹیشن سنائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمینٹ کرنا مت بولیں لوگ تو مٹر کے اس دانے کو بھی بہت سنبھال کا رکھتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو مگر نہ جانے کتنے ہی دلوں کو توڑتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں جن میں اللہ رہتا ہے گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے ورنہ کچرہ اٹھانے والوں کو گندگی میں بھی روٹی نظر آتی ہے مٹی کا مٹکہ اور رشتے کی قیمت مٹی کا مٹکہ اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے دوسروں کو ہر وقت تولنے والے دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں جہاں پہل کرنے کا من نہ کرے وہاں کچھ اور ہو یا نہ ہو محبت نہیں ہوتی جب انسان کا عشق لاحاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کا سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے چھوٹے راستے سے ہٹ کر پڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے تب اس کی طلب اور ترجیحات بدل جاتی ہیں زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے خود تمہارے پاس آ جائیں ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نحمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا کسی بھی مرد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بیوی ہوتی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے نرم دل لوگ بے وکوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظرانداز کا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ کسی کی اح یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں میں باری رکاوٹ بن جاتا ہے اگر یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہماری مرضی کے کام نہ ہونے میں ہماری کتنی بہتری ہے تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائیں بدلہ لینے والوں سے ڈر نہیں لگتا بدلہ لینے والوں سے ڈر نہیں لگتا معاف کر دینے والوں سے لگتا ہے کیونکہ پھر ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے اگر تم دنیا کی نظروں سے اوجل رہ کر اچھائی کروگے تو اللہ دنیا کی نظروں کے سامنے تمہیں نوازے گا جب آپ کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کیجئے ایسا کوئی شخص نہیں جسے غصے میں خاموش رہنے کی وجہ سے پشتاوا ہوا ہو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ بناتی ہے اس لیے کبھی کسی انسان کو کم تر نہ سمجھنا ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں زیادتیوں کی نہیں شکست کھانا بری بات نہیں شکست کھانا بری بات نہیں شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا آپ اپنی نیت پر جانے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساکھ پر دبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑی نہیں رکھ سکتی جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا تھا یہیں تو فرق ہے رب کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں لوگوں کو اس بات کی غرض نہیں لوگوں کو اس بات کی غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں جہاں آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو جہاں آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو وہاں حاموش رہنا بہتر ہے حاموشی آپ کی قدر بڑھائے گی لیکن بحث کرنے سے آپ اپنی عزت گنوا دیں گے پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے حاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے جب بھی لوگوں کے گروں میں جاؤ جب بھی لوگوں کے گروں میں جاؤ تو اندے بن کر جاؤ اور جب نکلو تو گونگے بن کا نکلو اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا اے رب کائنات سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا آمین خدا حفیظ